اٹھارہ سو چوراسی میں آج ہی کے دن مشہور شاعر ریاست حسین رزوی اور فشوک بہرائچی کا جنگ ہوا تھا ان کا ایک مشہور شیر برباد گلستہ کرنے کو بسے کہ اللو کافی ہے ہر شاخ پہ اللو بیٹھے ہیں انجام گلستہ کیا ہوگا نیتاؤں اور غلط کاموں میں لگے لوگوں پر کٹاکش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے شوک بہرائچی کے آخری دن کافی غریبی میں رہے اور یہاں تک کیوں انہیں کوئی مدد بھی نہیں ملتی تھی آزادی کے بعد سرکار کی اور سے کچھ پینشن جاری کرنے کے باوجود جب پینشن کی رقم ان تک نہیں پہنچی تو انہوں نے تنز کستے ہوئے شیر لکھا سانس پھولے گی خانسی سوا آئے گی لپے جان حزی براہ آئے گی دادے فانی سے جب شوک اٹھ جائے گا تب مسیحہ کے گھر سے دوائے گی آج ہی کے دن انیس سو انتیس میں مشہور ابی نیتا سنویل دت کا جنب ہوا تھا بولی ووڈ میں سنیل دت کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے فلم نرمار نردیشن اور ابھی نیسے لگ بگ چار دشک تک درشکوں کا بھرپور منورنجن کیا مدر انڈیا وقت ملن مہربان ہمراز سادنا سجاتا مجھے جینے دو خاندان پڑوسن ناغن اور جانی دشمن آدی ان کی نایاب فلمیں ہیں سنیل دت کو پدمشری پرسکار دو بار فلم فیر کا سروش ریسٹ ابھنیتا اور کئی ان پرسکاروں سے نواز آ گیا سنیل دت دوہزار چار سے دوہزار پانچ کے دوران بھارہ سرکار میں یوہا ماملو اور کھیل ویبھاگ میں کیابنٹ منتری بھی رہے تھے 1966 میں امریکہ کے امیسی سپی وشوید دیالے میں رنگ بیت کے خلاف آواز اٹھانے والے پہلے اشوید مانوہ دکار کارے کرتا جیمز میریڈٹ پر ایک وقتی نے گولیاں چلا دی تھی اشوید لوگوں کے دمن کے خلاف بتیس ورش کے میریڈٹ اکیلی ہی میمفیس شہر سے جیکسن شہر تک پدیاترہ پر نکلے تھے میریڈٹ نے 1961 میں امریکہ سپی وشوید دیالے میں داخلے کے لیے ارضی دی لیکن ان کے افریقی امریکی ملکے ہونے کی وجہ سے ارضی کو خارج کر دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے عدالت کا دروازہ کرکٹایا عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے وشوید دیالے کو انہیں داخلہ دینے کو کہا لیکن انہیں وہاں گھسنے نہیں دیا گیا آخر کار تتکالین راشت پتی کینیڈی کے ہستقشپ پر انہیں وشوید دیالے میں داخلہ ملا تھا 1981 میں بحار کی باغمتی ندی میں ایک ٹرین گرنے سے اس میں سوار ایک ہزار لوگوں میں سے قریب آٹھ سو کی موت ہو گئی تھی اس درگٹنا کو بھارت کے سب سے بڑے ریل حاصلوں میں گنا جاتا ہے یہ پیسنجر ٹرین مانسی سے سہرسہ جا رہی تھی تب ہی اچانک اس کے ساتھ ڈبے ندی میں گر گئے کچھ ریپورٹوں کے مطابق ریلوی ٹریک پر ایک گائے کے اچانک آ جانے سے حاصل ہوا تو کچھ کا ماننا ہے کہ تیز بارش کے چلتے ٹریک پر بہت فسلن تھی اور ٹرین کے ڈبے پلٹ گئے اور 1984 میں آجی کے دن پنجاب میں سکھو کے سب سے پویتر دھارمی قسطر سونڈ مندر کو چرم پنتھیوں کے قبضے سے مکت کرانے کے مقصد سے بھارتی سین کاروائی ہوئی تھی اس کاروائی کے دوران بیشن خون خرابہ ہوا اور اکال تخت پوری طرح تباہ ہو گیا بارہ سرکار کے شویت پتر کے انسار 83 سینک مارے گئے اور 249 گھائل ہوئے تھے اور اسی شویت پتر کے انسار 499 چرم پنتھی یا آم ناغرک مارے گئے اور 86 گھائل ہوئے آپریشن گلو سٹار کا عدیش دینے والی تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی کی 1984 کی انہی کے دو سکھ انگرکشکوں نے ہتیا کر دی تھی اس کے بعد لگ بگ دس ورشوں تک پنجاب میں ہنسہ کا دور چلتا رہا